بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم میں ہوں آپ کو تیچر عباد عمد جے ٹیچنگز میں آپ کو ملکم کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ڈاپک کے ساتھ آج کے جو کہ ہماری ویڈیو ہے وہ سیمت کلاس کے سٹوڈنٹس کے لئے جس میں ہم نے ہمارا لازٹ لیکچر تھا لیکچر نمبر 11 اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے گرامر کی جو مستیکس ہوتی ہیں اگر آپ کو لکھتے کر سکتے ہیں یا آپ کس طرح سے ان کو فکس کر سکتے ہیں یہ ہم نے دیکھا تھا اور ایک اور ہم نے چیزی جو لازٹ لیکچر میں ہمیں دیکھی وہ یہ تھا کہ اگر ایم ایس ورڈ کو یوز کرتے ہو اگر ہم ایم ایس ورڈ کو یوز کر رہے ہیں تو ہم نے کٹ کاپی اور پیسٹ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے کٹ کاپی کیا مقصد یا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یا ان کو یوز کرنے کا کتنے طریقے ہیں یہ تمام جیسے ہم نے لازٹ لیکچر لیکچر نمبر 11 میں ہم نے دیکھ سکتے ہیں تو جن دوستوں سے وہ لیکچر ہمیں سو چکا ہے ہمارے سٹوڈنٹ سے وہ ہمارے یوٹیوب جینل پر جا کر ہمارے یہ سیونت کلاس کی بلی لسٹ میں لیکچر نمبر 11 کو وزٹ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں آج کا لیکچر ٹویلو ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یوز سپیل چیک یا ہم سپیل چیک کو یوز کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کرییٹنگ موڈیفائی نمبر ڈ بولیٹس بولٹیٹ لسٹ کہ ہم کس طرح سے لسٹ بنا سکتا ہے یہ ہم ساتھ آپ کو ٹریکٹیکال کرکنے دیکھائیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے بھی تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دن دوستوں میں ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل پر نیو ہے آپ کو اسے سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کی بٹن کو پریش کریں تاکہ نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن دیلی آپ تمام دوستوں تک پہنچتا رہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو یوز سپیل چیک سپیل چیک ان ورڈ is a useful built-in tool to prove your writing کہ سپیل چیک کیا ہے ایک ایک useful tool ہے ایم اس ورڈ میں جس سے جس سے آپ کی رائٹنگ رہا ہے وہ بہتر ہوتی ہے آپ کی جو سپیلنگ ہیں وہ سپیلنگ جب آپ بیسٹ ہوتی ہے آپ کی اچھی ہوتی ہے جب آپ یوز سپیل چیک کو جوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی it can be adjusted in several ways کہ ان کو اس چیز کو دو تین طریقوں سے adjust کیا جا سکتا ہے you can spell check in microsoft word by using its built-in spelling and grammar checker if enabled it will automatically underline spelling and grammatical errors اگر وہ چیز آپ کی enabled ہے یعنی یہ دیکھیں اگر یہاں چیز آپ کی نظر آ رہی ہے تو pink area ہے اگر یہ چیز enabled ہے تو یہاں پر آپ کی spelling mistake ہوگی وہاں پر کیا ہو جائے گا لائن آ جائے گی اس کے نیچے لائن آ جائے گی ٹھیک ہے اب لائنیں بھی ہیں جو ہیں کہ کتنی قسم کے لائنیں آتی ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں آپ کے اضافی آپ کے لئے ہو جائے گا کہ جو لائن سے ہوتی ہیں وہ جو spelling کی جو یا جو grammar mistakes ہوتی ہیں اس کے تین قسم کے لائن ہوتی ہیں ایک لائن ہوتی ہے red color کی جو کے ذہر ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی جو grammar ہے جو آپ کی grammar mistake ہے ٹھیک ہے وہ چیز اس کو زیاد کرتی ہے جہاں پر آپ نے کچھ spelling mistake کر دی ہے ٹھیک ہے ایک لائن ہوتی ہے آپ کی green ٹھیک ہے green کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی جگہ بر آپ نے کوئی alphabet پہل یعنی کسی country کا نام آگیا ہے کسی city کا نام آگیا یعنی ٹھیک ہے تو یا کسی انسان کا نام آگیا ہے تو اگر آپ نے اس کے name capital لکھنا تھا اور آپ نے capital نہیں لکھا آپ نے کیا کر دیا اس کو small لکھ دیا ہے تو یا تو وہ automatically جب یہ چیز on ہوگی نا spell checker والی spelling and grammar جب یہ چیز on ہوگی تو وہ automatically اس کو error کو fix کر دے گا یا آپ کو notify کر دے گا کہ آپ کی جو یہ spelling mistakes آری ہیں اب یہاں پر کچھ لکھتے ہیں ہاں ہمیں اسے ہمیں ہم سپیس کو بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم میچے ریٹ کلر کی لائن آپ کو شروع ہو رہی ہے یعنی اس میں کیا ہے اگر اسے ریٹ کلک کریں تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے پلیٹ کے اسپلنگ غلط لکھیں ایک کو آپ نے دو دفعہ آپ نے کیا کر دیا پریس کر دیا اس لئے آپ کی اسپلنگ اگر آپ لے آؤٹ میں دائیں ریفرنس ٹیاب میں یہ جو میش بارڈ ہے یہ 2007 ہے اس لئے میٹھنے زیادہ پانیشنس آبیلیول نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر چیز لکھتے ہیں جیسے کچھ اور لکھتے ہیں جیسے اہم بہت ہمیں لکھا اپنا نام لکھا اب یہاں پر ایک اور لفظ ہمیں کچھ اور لکھتے ہیں جو انگلیس سے ریلیٹڈ ہو اب یہاں پر ایچ کو ہمیں دو دفعہ پریس کر دیا اب اگر اس کے نیچے ریڈ کلر کی لائن آ رہی ہے جس میں یہ جس آپ بتا رہا ہے آپ کو شو کر رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر کیا کر دیا گرامر کی مسٹیک کر دیا جس سے آپ کو شو ہو رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر ایچ کو دو دفعہ پریس کر دیا آپ جیسے ہم اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے ایچ کو ایک دفعہ پریس کرنا تھا آپ نے دو دفعہ پریس کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اگر کلک کریں گے تو آٹومیٹیکل یہاں سے اس کا چین ہو جائے گا کہیں پر بھی آپ رائٹ کلک کریں تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کو جانا سٹائل شو کرتا ہے اس میں آپ کی جو گرامر ہے سپل چکر ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی آن ہوتا ہے آپ کو آن ہی آویلیبل ہوتا ہے آپ نے اس کو آن آفت نہیں کرنا ہوتا یہ چیز آپ کو آٹومیٹیکلی آویلیبل ہوتی ہے کہ آپ ہوتی ہے لیکن جو نیو فنکچنز ہیں جو نیو ہمارے سافر اپ ڈیٹڈ سافر ہے ایم اس ورڈ کے 2010 ہو گیا 2011 13 یہ جتنی بھی ساٹھ پیر ہے اس میں اس طرح کی یہ دیکھیں آپ کو لے آؤٹ ٹیب میں یہ لے آؤٹ ٹیب ہے یہ لے آؤٹ ٹیب ہے یہ پیج لے آؤٹ ہے اس میں اضافی ٹیب ہوتی ہے جو دیکھیں اس میں آپ ریویو میں جائیں گے 2007 میں اگر آپ نے اس کو آن کرنا ہے یا بیلٹ این اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آن ہے کے نہیں دا سپیلنگ اینڈ گرامر ساکر اس گوڈ اب دیکھیں اب ہم دوبارہ سے اس کو کر دیتے ہیں اگر اس نور یہ کر دی ہوں ہم نے اینی ہے ابھی ہم نے کچھ ایسے ہی اپنے رینڈم ورڈز لکھے ہیں انگلیش کے ورڈز ہیں اور ہم سپیلنگ اینڈ گرامر شکر میں جاتے ہیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ ساتھ ساتھ آپ کو اس کو دو دفعہ پرس کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ یا تو اس کو اگنور کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو لکھا گیا وہ لکھا گیا بات کر سکتا ہوں ہمیں کوئی اس کو چینج نہیں کرنا ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کی ڈکشنری بھی چینڈ کر سکتے ہیں انگلیش فرینج انگلیش انباؤبوے ٹھیک ہے جی بریٹش ایکسن کرنا ہو اسپانیش کرنا ہو جو بھی آپ کرنا چاہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی جو اپنی مرضی کا جو آپ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں پھر آگے ہے اگنور ونس اگر آپ اگنور ونس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ یہ چیز اگنور ہو جائے گی اس کے نیچے آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تھی اب جو ریٹ کلر کی جو لائن تو اس کے نیچے نہیں آ رہی آگے an ڈاول ڈبل TJ اب یہ ایک سپلنگbies ڈیس کے نیچے緣 ریٹ کلر کی لائن اور بھی اس پینی چھو کچھ سجسٹڈ ورڈ آپ کو دے رہا کہ آپ نے ڈیวกی ناٹے ہیں کہ ڈی事 کے زیادہ sq ڈگ میں اگر آپ اسے ہوں بھی اگنور کرنا چاہیں اوکے آپ اس کو اگنور کریں اگنور ونس پر کلک کریں تو یہ آپ کی کیا آئے گا spelling and grammar checker is complete right again ہم ctrl z پرائز کر کے again اس پر آتے ہیں اور پھر وہی چیز آپ کو show کر رہا ہے اب دیکھیں یہ add to dictionary کرنے اگر کرنے یہ ویس پر سمجھے add to dictionary کیا اگر کرتے ہیں تو یہ آپ کا آٹومیٹک 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 پہ آ جائے گا یہ دیکھیں ابھی آٹومیٹک ہم نے کیا تو یہ آٹومیٹک انگلیش is not any ایک بقاعدہ جو ہمارے انگلیش کی سنٹینس ہوتے انگلیش کی جو ورڈز ہوتے ہیں یہ اس میں چیز لکھی بھی آگئے تو آگے کیا جی نیکٹ ہم دیکھتے ہیں لیکچر بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے آپ کو سمجھانے کہ کوئی ہم کوشش کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنا اچھا سمجھ جا سکے ایک ٹاپک پہ ہمارے ایک لیکچر پورا بن چکے ہیں ہمارا آپ کو بھی یوررourd آکھ نگیش کی آپ کو سمجھانے سے آپ کے لیے سٹیک نہیں ہے اگن ہم گرامر مسٹیک کچھ کرتے ہیں انگلیش ہمیں لکھا ہمیں تین اور زیادہ اس لال دیئے اب ہم ایف سانم پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری گرامر سپیلنگ مسٹیکری ایسے جیس آن ایسے ہو جائے گی اگر آپ اگنر کرنا چاہیں تو اگنر بھی کر سکتے ہیں اور نہ اگنر کرنا چاہیں اس کو اگن یہاں سے اس کو سپیلنگ کر کے چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم چینج کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کے لیکچر یعنی ایک ہی ٹاپک پہ ہمارا یہ کافی لینٹی لیکچر بن چکا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹاپک ایک ہی ٹاپک تھا اس ہی ٹاپک پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے حالانکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم دو ٹاپک بسکس کریں گے لیکن یہ ٹاپک اتنا لینٹی ہو گیا اور اتنا ڈیٹیل کے ساتھ ہو گیا دوسری ٹاپک ہی ہے ہمیں ویڈیو کی طرف نہیں جا رہے کیونکہ ایک ہی چیز اگر بن گئی ہے تو آپ کو یہ ہی چیز بہتر آپ اس کو سمجھیں اس کو چیک کریں اپنے کمپیٹر پر پر کریں ہی ٹاپک ہی چیز بہترین